اسلام علیکم گائر کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ہماری ریسپی ہے شملا مرچ اور ساتھ میں آلو اس کی آج ہم ریسپی بنائیں گے سٹیم پہ سٹیم والے آلو اور شملا مرچ اور اس میں جائیں گے سپائسز ادھرٹ رسل کا پیسٹ اور دو سے تین ادھرٹ گرین چلی میں نے تینوں کو کتھا بیچ لیا اور ہاف ریڈ چلی ہاف ٹیبل سپون ہاف اس لئے ڈالی ہے کیونکہ یہ شملا مرچ خود بھی ایک مرچ ہے اس لئے ہاف ڈالی ہے اور ہاف ٹیبل سپون ڈالی ہے ہلدی اور ون ٹیبل سپون ڈالا ہے نمک دو سے تین ادھرٹ ڈالی ہے میں نے پیاس اور یہ ہے ہمارے ٹیماتروں کا پیسٹ اگر آپ فریج میں رکھیں گے ٹیماتر اور ان کا خود بخود قبر اتر جاتا ہے اور ان کا اس طرح پیسٹ بن جاتا ہے آپ کو زیادہ میند کرنے کی ضرورت نہیں جاتی اس طرح جیسے سے کٹ کرتا جائیں گے وہ آپ کو پیسٹ بنتا جائے گا اور اینڈ میں ہم ڈالیں گے سپر زثانیاں یہ میں نے اچھی طریقے سے کٹ کر لیا واش کر لیا اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کوکر میں سب سے پہلے ہم نے شنگلہ مٹ ڈال دیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے آلو کو یہ آپ دے سکتے ہیں میں نے آلو کو بھی اچھے طریقے سے ڈال دیا اور ہم ڈالیں گے اس کے اندر پیاس اور ٹوماٹر کا پیسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سب سے پہلے اس کے اندر ڈال دیا ہے شمنا مرچ اس کے بعد ڈالیں آلو پھر ڈالیں ہیں پیاس اب ڈال ہے ٹوماٹر کا پیسٹ اور اب اس کے اندر ڈالیں گے سپائسیز سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کے اندر میں نے گرین چیلی کو بھی کرش کر لیا تھا اور اس میں ڈالیں گے ناماک ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون ہماری جاڑ چیلی اور ہاف ٹیبل سپون خلدی سپائسی ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر دو چمچ آئل کی ڈال کر اس کو لو فریم کے اوپر ہم سٹیم دے دیں گے ککر کو بند کر دیں گے لو سٹیم پہ اور دین پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکس ٹیپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آئل ڈال کے اس کے اندر دو چمچ آئل کے ڈال کے اس کو اچھے ترکے سے ہلا دیا ہے اب ہم اس کو ککر کو کریں گے بند اور لو فریم پہ اس کی سی ٹی کا بجھنے کا انتظار کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے دین پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی نیکس ٹیپ یہ دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کا ویر کھولا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے آلو اور شملہ میں اچھے طریقے سے گرل چکی ہیں لیکن ہم ان کی دس سے پندرہ منٹ کے لیے مزید اس کی بنائی کریں گے تاکہ یہ جو اس طرح کنگا مسالہ بن جائے گا کہ یہ شملہ مرچیں جو ہیں بہت اچھے طریقے سے بن جائیں گے نظر آلن بند ہو جائیں گے اتنی اچھا مسالہ بنے گا ابھی ان کی دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور مزید بنائی کریں گے یہ جیسے سے ہم اس کی بنائی کرتے جائیں گے یہ ہمارا مسالہ کی طرح بن جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بنائی کی نشانی یہ ہے کہ اس طرح چپٹنا بند ہو جائے گا یہ بھی چپٹ رہا ہے یہ بھی اور مزید اس کی بنائی ہوگی پاہوں میں سے سات منٹ کے لیے بھی اور بنائی کریں گے دھین پر یہ ہمارا سالن پانچ سے سات منٹ کے بعد یہ پک جائے گا دھین میں میں آپ کو دکھاتی ہوں سالن کی فائنل لکھ یہ آپ نے پانچ سے سات منٹ کے لیے اس طرح مزید اس کی بنائی کرتے جانا ہے چمچہ کے ساتھ پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کی بنائی کرتے جانا ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فائنل لکھ پانچ سے سات منٹ کے لیے بنائی کرنی ہے یہ ہمار سالن کی فائنل لکھ پانچ سے سات منٹ کے لیے بنائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کی لوکائی ہے بہت مجمعی سالن بنائے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پساندہ ہے تو لازمین ٹرائی کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری ویڈیو کو مکمل بات کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور جات رکھئے گا